جب میں الیکشن کے لیے فنڈز کی آدم فراہمی کے ماملے کی سپریم کورٹ کے کانفرنس روم میں ان چیمبر سمات وزارت خزانہ، سٹیٹ بینک حکام، سیکری الیکشن کمیشن اور اٹورنی جنرل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اٹورنی جنرل منصور اسمان آوان کہتے ہیں کہ پارلمنٹ نے حکومت کو فنڈز جاری کرنے سے روک دیا ہے حکومت کے پاس الیکشن کے لیے فنڈز جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے اسی تمام طرح معاملے پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی زلکرنن اقبالہ میں جوائن کر رہے ہیں زلکرنن اس کارروائے سے متعلق بتائیے گا اور یہ اہم اجلاس بھی ہونا ہے اس کی سمات کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آج دیکھیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ان چیمبر سمات کو جو کمیٹری روم میں ہو رہی ہے اس میں ایٹارنی جنرل آف پاکستان گورنر سٹیٹ بینک پر ان کی ٹیم الیکشن کمیشن کے سیکٹری ڈی جی لاؤن ان کی ساتھ ٹیم بھی موجود ہے وزارت خزانہ کے بھی سپیشل سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹریز یہاں پر اپنے سٹاف کے ساتھ موجود ہیں سمات کے اندر اور جو موقف ہے حکومت کا اور عدالتی فیصلے پر عمد رحمت کیوں نہیں کیا گیا اس حوالے سے بھی اپنا جواب وہ عدالت کو دے رہے ہیں جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ریکارڈ پورا مانگا گیا تھا کہ کتنے فنڈز ایویلیبل ہیں گورنمنٹ کے پاس کسی بھی مد میں چاہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس ہوں چاہے مدارت خزانہ کے پاس ہوں اس ریکارڈ تبھی جرد جائزہ لے رہے ہیں اور ایٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے بتایا گیا ہے کوڈ کو کہ کیونکہ ایسے ریلیس کرنے کے لیے جو دل تھا سپلیمنٹی گرانٹ کا وہ سمبلی میں پیش کیا گیا تھا جس کو قومی سمدی نے مصرد کر دیا ہے اس لیے حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا یہ وہی موقع ہے جو ایٹارنی جنرل آف باہر بھی لوگوں کو پتا کر گئے تھے اندر بھی یہی موقع اپنا پیش کر رہے ہیں یہ حکومت اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس ہوں گے پارلیمنٹ جو فنڈز دینے کا معاملہ ہے دل ہے اس کو مصرد کر چکی ہے ابھی ایک گھنٹے سے تقریباً 10 منٹ زیادہ ہوئے ہیں اس جلاس کو جو انچمبر کا روائی ہے اس کو جاری ہوئے ہیں اور توقع یہ ہی کی جاری ہے اگلے کچھ دیر کے بعد ہی ختم ہوگی جس کے بعد جو کام ہے وہ باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس سلسلے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے ذلکرنین فی الوقت آپ نے آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ